اس وقت سوشل میڈیا پر یہ تصاویر گردش کر رہی ہے اور یہ کوئی عام شخص نہیں ہے پاکستان کا سابق وزیر اطلاعات رہ چکا ہے انفرمیشن کا مینسٹر وفاقی مینسٹر یہ وزیر قانون رہ چکا ہے یہ خود ایک وقیل ہے ایک پڑا لکھا شخص ہے اور بدقسمتی سے سیاستدان بھی ہے کبھی جمہوریت کی بات بھی کرتے تھے کبھی انسانی حقوق کے حوالے سے بڑے ایکٹیو رہتے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑے ایکٹیو رہتے ہیں ایک لبرل کے طور پر بھی متعرف ہوئے ہیں بارال ایک سنجیدہ شخصیت بھی ہے عمران خان پر ایک وقت میں تنقید کیا کرتے تھے پھر عمران خان کی پارٹی میں آئے اور عاصف علی زرداری کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں مشرف کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں ایک لمبا چوڑا سیاسی کیریئر ہے اس سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ایگری بھی ہو سکتے ہیں کسی نے کسی مقام کے اوپر لیکن میری نظر میں یہ پاکستان کا ایک سیاستد دان ہے ایک پولٹیکل رہنما ہے ایک جمہوریت شخص ہے ایک قانون دان ہے آئین کو جاننے والا قانون کو جاننے والا پاکستان کا پاکستان کا اسلامی جمہوری ایٹمی پاکستان کا یہ ایک کہہ سکتے ہیں آپ سابق وزیر رہ چکا ہے پارلیمنٹ کا میمبر رہ چکا ہے اور آج اس کو ہتکڑی لگی ہوئی ہے اور بکتر بند میں ایسے لیا جا رہا ہے جیسے بہت بڑا باست وانٹک کرمینل ہو یا آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا آتموادی ہو کچھ بھی آپ کہہ لیں اس کو اس طریقے سے گسیڑ کے لیا جا رہا ہے انتہائی افسوسنات قصابیر ہے انتہائی افسوس میں تحریک انصاف کے اوپر بہت تنقید کرتا ہوں بہت زیادہ بہت سارے بلنڈر ان سے ہوئے بالخصوص جو نو مئی کا بلنڈر ہوا وہ تو آپ کہہ سکتے کہ تحریک انصاف کے تابوت میں جو آخری کیل تانا وہ یہ تھا پھر اس سے پہلے انہوں نے جو کاروائیاں ڈالی کہ کیسے تحریک انصاف نے خود قومی اسمبلی سے جناب جانا چھوڑ دیا پھر چھوڑ ختم کی کی پی کے میں نے اپنی حکومت ختم کی اپنے ہی کپاؤں میں جو ہے کلہارے خود مارتے گئے اپنے پیٹ میں خود چورا یہ گوم پر رہے تھے مشورہ دینے والے لوگ بھی کچھ سنجیدہ لوگ نہیں تھے بس فصلی بٹے رہے تھے ادھر ادھر چلے گئے ہیں تو تحریک انصاف کا میں ناقد ہوں ایک بہت بڑا اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک سیاستدان ہے یہ عوام کے ووٹوں سے سامنے آتا ہے یار اگر اگر یہ کسی اور ادارے کے کسی چھوٹے بوٹے افسر کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا اس کو ہتکڑی لگ جاتی تو آج تماشا بن چکا ہوتا آج پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا جا چکا ہوتا یعنی توہین سیاستدان جو ہے وہ کرو تو اس کا ثواب ملتا ہے باقی کسی اور کو اگر ہتکڑی لگا دو ہتکڑی تو چھوڑو اس کو بلا بھی دونا عدالت وہ بھی توہین سمجھتا ہے تو ان چیزوں سے آپ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو نہیں ختم کر سکتے سیاست کو نہیں ختم کر سک اس سے پاکستان بدنام ہوتا ہے اس سے پاکستان مزید آپ نے دیکھ لے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا کچھ کیا اس کو خطب نبوت کا غدار ڈیکلئر کروایا اس کے موپر کالی سیاہی جوتے پھینکے اس کے اوپر اس کو چور صادق اور امین نہیں ہے جھوٹا ہے کذاب ہے یہ ہے وہ ہے پتہ نہیں کیا کچھ کروا کے آپ نے واپس وہی نواز شریف آ کر پاکستان میں پولٹکس کر رہا ہے وہی آ کر آپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیراعظم بھی بنا دیے جا چکے ہیں تو سیاستدانوں کے ساتھ ایسا سلو میرے نزدیک نہیں ہونا چاہیے اس سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے اس سے پاکستان کی عزت میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہوتا آپ کیسے بکتربن میں لاکر اس کو ہکڑی لگائی ہوئی ہے پھر اس کی حوصلے کی مہداد دیتا ہے فواج چودری کو حالانکہ وہ بندہ پی ٹی اے چھوڑ چکا ہے پریس کانفرنس بھی کر چکا ہے آئی پی پی بھی جوائن کر چکا ہے پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو اس شخص سے آ رہا کیا کونسی ایسی اس نے بات کر دی ہے وہ ایسی منظر عام پر اس ہم نے دیکھی لیکن اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے سیاستدان تو جذباتی باتیں کرتے ہیں آ جاتے ہیں تقریدوں میں کچھ بھی کہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے ڈیل کریں اس طرح سے ان کے ساتھ رویہ اپنا ہے یہ تو میرے میرے نزدیک میری اپنی اوپیرین ہے کہ یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے خطرناک ہے بلکہ خطرناک ہے اور بہت زیادہ خطرناک ہے تو ایسی چیزوں سے ہمیں تھوڑا سا وائٹ کرنا چاہیے جو ملک کے بڑے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں معاملات کو دیکھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا جو فیس ہے وہ مزید متاثر ہوگا اگر ہمارے کیا حالات ہیں وہ آپ سب لوگ خوبی جانتے ہیں تو یہ چیزیں میرے میرے نزدیک نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں کی ایک سیاستدان کے حوالے سے ایک سابق میمبر قوم اسمبلی کے حوالے سابق وزیر کے حوالے سے ایک قانون دان کے حوالے سے آپ لوگ کی جو بھی رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ